انطلق بھئی فری این فیر اور فریش الیکشن چاہیے نمبر دو یہ کہ الیکشن کرانے سے پہلے اصلاحات چاہیے چاہے وہ الیکشن اصلاحات کے حوالے سے ہوں یا وہ نیب کے حوالے سے ہوں اب اس وقت تو نیب انتقامی ادارہ تھا لیکن ہم اس کو انتقامی ادارہ نہیں بنانا چاہتے تو اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہوگی اب یہ بات کہ فریش الیکشن کب ہونے چاہیے ایک فاصلہ تو اس کا یہی ہے کہ ہم اصلاحات کی طرف جائیں دوسرا یہ کہ اب جب پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیل آگئی ہے تو اب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو پچھلی حکومت کی اتحادی تھے اور اپنے اتحاد چھوڑ کر اب وہ حکومت میں پہلے اپوزیشن میں آیا اور پھر اب حکومت کا حصہ ہے تو ہمارے جتنی بھی آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ حلف نہ لو لیکن جب سب نے کہا کہ نہیں لینا چاہیے تو ہم سب دوستوں کے ساتھ تھے اگر ہم نے کہا کہ عدم اعتماد کی بجائے ہمیں تحریک کی بنیاد پر تبدیلی لانے چاہیے تو ہماری رائے تھی لیکن جب دوستوں نے کہا کہ عدم اعتماد کے حالات مناسب ہیں اور ہم اس کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں تو ہم رکاوٹ نہیں بنے ہیں اب بھی آئندہ کی انتخاب کب ہوں گے اس کا بھی فیضتہ اتفاع کے رائے سے ہو گا انشاءاللہ تاریخ بھے جی اسے مولانا آپ نے سوالی ہے کہ آپ نے اپنے تقریب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ملک میں فوج کا ادارہ اس وقت بہت زیادہ تنقید کی ضد میں ہے اور فوج کی قیادت بھی جب تک آپ لوگ اپوزیشن میں تھے آپ نے بھی تقریباً اسی طرح فوج کے بعد تنقید کی اب جو اپوزیشن میں وہ بھی تو اس سے بے توخیری کی ذمہ دار خود ادارہ ہے یہ سیاسی قیادت ہے آپ ہماری کسی تقریر میں یہ بات دکھا سکتے ہیں کہ میرے جلسے میں کسی نے فوج کو گالی دی ہو یہ جو دہشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے باجوا کو گالی دی ہو کوئی ایسی بات ہم نے تنقید کی ہے کہ اسٹیبڈیشمنٹ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جانبداری ہمارے نظریک ٹھیک نہیں تھی لہذا آج جو کچھ مناظر ہمیں سامنے ملے ہیں آپ نے کبھی نیوٹر کو جانور کہا آپ نے کبھی دہشتگردی کی پیچھے وردی کا نعرہ لگایا آپ کے کارکنوں نے کیا کچھ نہیں کہا آپ نے سپسہ الار کو میر جعفر کہا یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اس سے قبل کسی کو ادارے یا ادارے کی قیادت کے حوالے سے توہین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا آمدی سید اسلام علیکم مولانا صاحب جب یہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے آپ سب لوگوں نے سر جوڑے اتیادی جماعتوں نے تو آواز آرئیے میری اتیادی جماعتوں کے سارے رہنمائز بات پر متوفق ہو گئے کہ عمران خان کو ہٹانا چاہیے آپ لوگوں نے میٹنگ ہی کی آپ نے داری بطر ڈسکس کیا ہوگا کہ جب یہ ہٹ جائے گا تو جو نئی حکومت بنے گی اس میں شیرنگ فارمولا کیا ہوگا کس کو کیا عوضے ملیں گے جیسے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی منافع بخش وزارت دلا دی تو شیرنگ فارمولا میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ کو صدر مملکت کا عوضہ ملے گا یا آپ اس سے دزبردار ہو گئے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو واپس نہیں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بیڑا غرق کر دے گا ساڑھے تین سال میں کر دیا ہے مزید اور کر دے گا تو جمہوریت میں تو عوام کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ انتخاب منتخف کرے اپنی حکومت کو اگر عوام عمران خان کو ووٹ دیتی ہے اور وہ آتا ہے تو کیا آپ پھر ایک لانگ مارچ کریں گے اس کے خلاف دیکھیں جو شہری کے حوالے سے بات آپ نے کی ہے اس کے نمائندے عوام میں اور حکومت میں موجود ہیں اور اس پر قانون سازی پر اتفاق بھی ہوا ہے جیاد اور مسئلہ حل ہو چکا ہے اور اس پر مزید سوال کے شاید گنجائش نہ ہوں جہاں تک بات ہے عوام سے بات کرنے کی تو ہم عوام سے بات کر رہے ہیں نا تو عوام کو سمجھانا عوام کو اس کے اواقب سے سمجھانا کہ پھر دوبارہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا یہ تو ہمارا حق ہے جمہوری اور جمہوریت اکثریت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کا نام ہے اس سے اتفاق کرنے کا نام نہیں ہے ورنہ پھر اپوزیشن کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو اپوزیشن کا تصوری اسی بات پر ہے کہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم ہے لیکن یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اسے اختلاف کرائے کیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی بات جمہوری اصول کی بنیاد پر اور جمہوری افدار کی بنیاد پر کہوئے ہیں مولانا صاحب سوال یہ ہے ایک ایک میٹھ میں بڑی معذرم کے ساتھ مولانا صاحب کی اجازت ہے آپ کی ایک چیز کا جواب دے دوں اصف مامود صاحب کو منسٹری دینے کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کی شورہ ہے اور وہ فیصلے کرتی ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں جس طرح باقی ممبروں کو منسٹری لینے کا حق ہے تو اصف صاحب کو بھی حق ہے اس چیز پہ کہ وہ مولانا صاحب کے بیٹھے ہیں تو وہ کسی چیز کے لئے احل نہیں ہوں گے یہ زیادتی ہوگی یہ جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے مولانا صاحب ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ یہ منعفہ برش نہیں ہے مولانا صاحب یہ ثابت کر کے دکھائیں گے یہ ثابت کر کے دکھائیں گے مولانا صاحب سوال یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر کے پی کے پہلے مرحلے میں آپ لوگوں کو بڑی کامیابی میں لیتی خصوصا جمعیت علماء اسلام کو لیکن دوسرے مرحلے میں وہ کامیابی نظر نہ آئی جو پہلے مرحلے میں آئی تھی پہلے مرحلے کی کامیابی پر آپ لوگوں نے خوب جشن منایا تھا کہ کیپی ایسی پی ٹی آئی کا خاتمہ ہوا لیکن دوسرے مرحلے میں ان لوگوں نے کم بے کیا اس پہ آپ کی رائی جاننا چاہتے ہو اور زند انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کی جو اور اگلے مرحلے پر جو انہوں نے پیسہ جھونکا ہے جس طرح جھونکا ہے پیسہ انہوں نے اور پھر بلدیاتی الیکشن میں میں تو حیران ہوں اس بات پر مجھے تو اپنے علاقے کا بتا ہے کہ اگر سرکار کی طرف سے ایک عرب اٹھانوے کروڑ کا فنڈ الیکشن کی دنوں میں دیا جاتا ہے اور امیدوار بھی پچاس ساتھ عرب خرچ کر لیتا ہے تو ایک تحصیل کے اندر دھائی عرب روپیہ ایک کانڈیڈیٹ خرچ کر سکتا ہو تو آپ بتائیں کہ پھر دو تین ہزار کے ووٹ کا فرق جو ہے اس کو آپ خود اندرہ لگائیں کیسے مینیج کریں گے آپ مولانا صاحب میرا سوال یہ مولانا صاحب میرا سوال یہ کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی کال دیے تیس میں کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ تیس میں تک اگر یہ حکومت نہیں گئی تو ہم جو ہے وہ ان کو خود بھگائیں گے اور خانہ دنگی کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ خانہ دنگی ہوگی دیکھئے کوئی خانہ دنگی نہیں ہوگی میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مردہ لاش کے اوپر اپنوں کو رونے کا حق حاصل ہے وہ ہم حق دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو ان کے مجید کی اوپر کھڑے ہو کر اور اگر ایک کروڑ لوگ بھی جمع ہو جائیں ان کے مجید کی اوپر تو ان کو زندہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے یہ سب کام ہمارے اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں کوئی بستہ نہیں انشاءاللہ مولانا منظر اس بھی میرا نام ہے آپ سے سوال یہ کل مجھے سابق صدر آصف علی زرداری سے سوال کرنا تھا میں ادھر بیٹھا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے کرنا تھا موقع نہیں ملا تو یہ سوال اسی لیول کے آپ لیڈر ہیں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں امریکہ مخالف بیانیاں لے کے چلنا ہے کپتان جو ہے امریکہ مخالف بیانیاں چلو امریکہ چلو کی تحریکتی تو کہ یہ ایسا تو نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے امریکہ کے ڈبل گیم کا شکار بن رہی ہو پتہ جلا ہے جو امریکہ مخالف باتیں کر رہے ہیں وہ امریکہی کے آدمی نکلیں ایک سوال یہ ہوگی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے صدر بننے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے میرے سوال کر پہلے دیکھا ہوں کہ اسے کا جواب تو آپ نے دے ہی دیا ہے کہ ایک میں نے کہا نا جی کہ ایک ہوتا ہے کال جب ہم کریں گے تو کاز ہوگا اور جب وہ کریں گے تو کارڈ ہوگا کاز اور کارڈ میں ذرا فرق سمجھنا چاہیے اور صدر تک جہاں تک بد کیا مسئلہ ہے ایک منصب ہے آئیڈی منصب ہے اگر کسی دوسری پارٹی کو اس کا مطالبہ کرنے کا حق ہے میری پارٹی نے بھی ابھی تک تو کیا نہیں ہے آپ کی میڈیا میں خبری سن رہی ہے کسی نے فراجتوں پر کوئی بات کہہ دی ایسی کسی فورم پر تیشدہ بات نہیں ہے اس وقت تک وہ جو تیہ ہوگی تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں لیکن اس وقت تک تو اگر آپ سمجھیں کہ رکاوٹ کون ہے تو بیٹھا ہوا رکاوٹ ہے مولانا صاحب میرا سوال وہی ہے جو کل میں نے ایک اور شخصیت سے بھی کیا تھا کیا سیاسی جماعتیں مولانا صاحب اس طرف کیا سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ پر متفق ہو سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں کہ جو عسکری ادارے ہیں اس میں سے پولٹیکل ونگز ختم کی جائیں تاکہ آئندہ کسی بھی حکومت کو نہ تو ڈکٹیشن دی جا سکے اور نہ ہی اس طرح کیسے آپ سیلیکٹیڈ کہتے رہے اس طرح کے سیلیکٹیڈ اکمران آتے رہے اس طرح تمہیں خیالے میں جو تفسیری بران دے چکے ہوں آپ کو اس کا خلاص ہے یہی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ادارہ جو اپنے سپاہی کو بھرتی کرنے کے بعد یا کسی ایک نوجوان کی کمیشن ہو جانے کے بعد پہلا حلف ہو یہی اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو اسی پر قائم رہنا چاہیے اور اسی سے اداروں کا وقار اور احترام بنتا ہے مولانا صاحب میرا مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ملک میں ایک یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئے یا نہ آئے آپ کا اس پارے میں کیا موقف ہے دوسرا سوال آپ کی پارٹی کے جو ناراج لوگے الیکشن میں کہ آپ ان کو ایگری کر لیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ واپس آ جائے اکرم بھائی اکرم بلوش جہاں تک ہے میاں نواز شریف صاحب کی بات تو ظاہر ہے وہ جس گراؤن پہ گئے ہیں انہوں نے اسی گراؤن پہ ہی واپس آنا ہے اور اس کا فیستہ میں نے نہیں کرنا انہیں لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے اس وقت ان کے جانے کیلئے فیستہ کیا تھا باقی رہا وہ کب آتے ہیں جب وہ چاہیں ان کا ملک ہے ان کا وطن ہے تین دفعہ ملکے وزید آدم رہ چکے ہیں تو یہ فیستہ تو انہوں نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے جنہوں نے جس گراؤن کے اوپر ان کو جانے کی اجازت کی ہے لیکن تاہم جب وہ ترشیف لائیں گے تو کچھ قانونی تقاضے ایسے ہیں کہ اس کے آنے سے پہلے پورے کرنے پڑیں گے یہ بات اپنے جگہ پر ہے دوسرا کیا جسا تھا آپ کا جی ناراض تو ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے الحمدللہ وہ پارٹی جمعیت علماء اسلام ہی ہے جس کے اندر کی صفوں میں آپ کسی پر ناراض کی انگلی نہیں رکھ سکتے الحمدللہ ہمارے صفوں میں وحدت ہے اگر آپ کا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے تو پھر موج ہے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں اکرم بلوچ مولانا صاحب اس طرح دیکھیں سامنے ملکے اکرم بلوچ کیپٹل ٹی وی مولانا صاحب کل میں نے یہ سوال سابق صدر آصف علی درداری سے کیا تھا لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا تھا اس سوال کا آئی ووف کہ آپ مجھے جواب دیں گے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اب بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا علکہ عمران خان کے پشت پر ہے چونکہ عمران خان کو مکمل آزادی دی گئی ہے وہ اور اس کی ٹیم بار بار آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں اس کے علاوہ وہ انتشار کی سیاست پیلا رہے ہیں دمکیاں دے رہے ہیں مرشاللہ کی دمکیاں خونریزی کی دمکیاں لیکن کوئی ان کا کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ٹریپ کیا آپ کو اور پی ڈی ایم کو میں دخل میں یہ اب کی مرضی ہے آپ سوال میں جو بھی الفاظ استعمال کریں ٹریپ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا میں نے اپنی تقریر میں آپ کو یہ کہہ دیا ہے بڑی سراحت کے ساتھ کہ ایک لابی ہے جو اس وقت بھی اس کے لئے لابنگ کر رہی ہے پریشر ڈال رہی ہے وغیرہ وغیرہ جو میں نے نیٹورک کی بات کی ہے اور یہ چیزیں چلیں گی نہیں باقی رہی یہ بات کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے جب تک کوئی بات ایسی نہیں آتی کہ جس پہ ہم کہیں کہ آئین کو سپتاش کر لیا ہے یا اس نے ملک سے غداری کا ارتکاب کر لیا ہے اور اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ضرور اس پہ اخدام بھی کرے گی اور اس کے لئے ہم یہ تاثر کیوں لوگوں کو دے کہ ہم حکومت میں آتی ہیں ہم نے پکڑ دکھر شروع کر دی نہیں ان کو ترہا کھلی چھٹی مل دے چاہیے وہ روز روز ایک بھونگی مارتا ہے بھونگیاں مکمل ہونے دیں گی ہم بھی اس کے منتظر ہیں میرا سوال یہ ہے سہولتیں اور ٹویشنز ملنے کے باوجود فیل ہو چکا ہے لیکن وہ اب اببہ پر الزام لگا رہا کبھی امریکہ پر الزام لگا رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے شکست کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو سب سے زیادہ حقوق اور عزت دی لیکن آپ کی جماعت میں جو کہ سیاست کر دی ہے لیکن کوئی عورت نظر نہیں آتی کسی بھی ہوتے پر ہمارے پارلیمنٹ کے اندر خواتین کی قیادت ہمارے خاتون کر رہی ہیں اور یہ وہ خاتون ہے جس نے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے نشست کی صدارت کی ہے ہمارے ہاں مسیحی خاتون ہماری ممبر رہی ہیں ہمارے اس وقت بھی اسمبلی کے اندر مسیحی عراقین موجود ہیں ہمارے اس وقت بھی صوبہ خیبر پرسنخاں میں خواتین موجود ہیں ہمارے اس وقت بھی وہاں پر اقلیتوں کے نمائندے موجود ہیں لہذا ایک سیاسی جماعت کے ناتے ہم پاکستان میں نہ خواتین کی حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ ہم کسی مکتب فکر سے وابستہ لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ ہم نان مسلم کے حقوق کو نظر انداز کر سکتے ہیں سیاسی جماعت جو ہے وہ آئین کے حوالے سے اور یہ کہ اگر وہ شیڈو گورنمنٹ ہے کل اس نے حکومت بنانی ہے تو حکومت سے پہلے بھی ہمارے روئی وہ ہونے چاہیے کہ جو حکومت کے بعد ہم نے اپنانے ہوتے ہیں لہذا یہ بات صحیح آپ عام ایک مذہبی حوالے سے لوگوں کے بارے جو ایک تاثر ہے اس حوالے سے کر رہے ہیں جمعیت علماء بڑی مچور پولٹیکل پارٹی ہے فیاض قریشی مولانا صاحب سن ٹیوی نیوز ہے میرا تعلق ہے مولانا صاحب خواجہ آصف نے انٹرویو میں کہا ہے کہ وقت سے قبل انتخابات ہو سکتے ہیں تو کیا یہ پی ڈی ایم کا موقف ہے آپ بھی اس بات سے اطبع کرتے ہیں یا صرف یہ بات نون لیگ کی حد تک محدود ہے میرے محترم میں بڑے عدب کے ساتھ آرصے کروں گا کہ میں پی ڈی ایم کا بھی سرورہ ہوں میں پر پارٹی کا بھی سرورہ ہوں میں سیکنڈ لائن کے لوگوں کو جواب نہیں دیتا میں اس کو تفسرہ کرتا ہوں پارٹی قیادت کے ساتھ کوئی بات آئی گی دوسرے بات ہوگی مولانا صاحب میں نمی نواب علی شاہ اور میں پی ٹی وی نیوز سے ہوں آپ کے بعد سے ایک چیز تو کلیر ہو گئی ہے کہ ریاستی اداروں کا ابھی بھی کچھ حصہ ایمان خان کے ساتھ ہے تو آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل کیا ہے میرے خواہ میں ایک شخص جو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو کسی نے ہٹایا نہیں ہے کارکردگی کی بنیاد پر خراب ہوا ہے پبلک نے دیکھا کہ کس طرح اس نے تین سال چلی سال ملک کو بٹھایا ہے اب ایک پرچی کی پیجے چھپنا چاہتا ہے نہیں چھپ سکتا ہے وہ کارکردگی کی دکھائے نا اس پہ بھانس کرے اس نے ملک کو دیا کیا ہے کیا پرچی دکھا رہا ہے کہ یہ امریکہ سے آیا ہے امریکہ بھی تدید کر رہا ہے آپ کی قومی سلامتی بھی تدید کر رہی ہے اور پرچی ہے اٹھا ہے اب وہ چھوڑ دیا ہے اس نے وہ بیانییں نہیں چلا میں آپ کو بتا دوں اب اس نے کوئی مرچا فر والی بات اٹھا لی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی دو دن کے اندر کیونکہ اس نے کہا کہ میرے مراد جو ہے وہ باجوہ صاحب نہیں تھے وہ تو شعبہ شریف تھے تو شعبہ شریف سپسالار کب تھے کہ آپ نے سپسالار کا نام لے کر اس پر جعفر کا نظر گایا تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عارضی باتیں ہوتی ہیں آپ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں بڑے دانشور ہیں آپ جس محاصل پر بیٹے ہوئے ہیں ان بھور بلائیوں اور گفشپ کو گفشپ ہی لیتے رہیں اس کو انجائے کرتے رہیں اس سے زیادہ کوئی زیادہ سنجیدہ نا مولانک صاحب میرا نام عرباب چاٹیو ہے اور میں اس چینل سے تعلق رکھتا ہوں جو آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے ای آر وائی اور آپ سے سوال بھی محبت والا ہے آپ عمران خان سے محبت کرتی ہیں یا نفرت آپ یہ بتائیں کہ ای آر وائی کی لائٹنگ صحیح ہے مولانا عبدالجبار ناصر دنیا دنیا سے میرا مختصر سوال تو میرا اپنا سوال ہوتا ہے میرا سوال صرف اتنا ہے یہ بتائیں آپ نے فرمایا تھا کہ بہار آئے یا نہ آئے خضا جائے اس سے مراد آپ کے کیا عمران خان تھے یا کوئی غیر جمہوری عمل تھا یا دونوں مراد تھے آپ درے ایک دفعہ شیئر ٹھیک کر لیں کراچی میں بیٹھی ہوئے ہیں یہاں اردو وارے لوگ بیٹھے ہیں گل گل سے آ کر میرا گھر کر دے اردو کا خضان جائے باہر آئے نہ آئے اچھا بولانا صاحب تو میرا خیال میں خضان چلی گئی اب باہر کہنے گی سوال کریں آخری سوال ہی سمجھ لیں آجز زمالی ویسے آپ سے محبت ہے کراچی پریس کلب آنے پہ ایک تو خوشی ہوئی سب کو ہمیں بھی سوال میرا یہ ہے کہ مختلف زمینی انتخابات میں یہ محسوس ہوا کہ اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہوتی ہیں کیا مستقبل میں ایسا کوئی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون آپ اور پی ڈی اے میں شامل دیگر جماعتیں مل کر آئندہ الیکشن میں ایسا کوئی الائنس بنائیں جو الائنس کی صورت میں الیکشن میں حصہ لے یہ ممکن ہے دیکھئے میں اسے صرف میں ایک الیکشن کا الیکشن کی تجربات سے گزرا ہوا آدمیوں آپ اگر مجھے ذرا سوال بات کر دیں دے جیئے ایک منٹ ایک منٹ اگر آپ براہ ہے ایک ہے کہ جو اتحاد پہلے موجود ہے وہ تحریک کیلئے تھا انتخابی اتحاد نہ تھا اس وقت بھی جو ہمارا اکٹھ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر کہ جتنی بھی کل کی اپوزیشن تھی آج وہ حکومتی اتحاد ہے اگلے انتخاب میں کیا ہونا ہے اس کو ماضی کے انداز میں چھوڑیں جس طرح حالات بنتے جائیں گے ہم اس حوارے سے سوچتے جائیں گے کیونکہ ایک پارٹی ہے وہ پنجاب میں اس کے پوزیشن اور ہیں اس کو وہاں پر اس کے مفاد کے مطابق اور طرح کی اتحادی چاہیے سندھ کی ایک پارٹی ہے اس کو وہاں کے ماحول کے مطابق اس کو اپنے اتحادی چاہیے انتخابی مفاد کے لیے بلوچستان ہے کے پارٹیوں کے وہاں کے حالات کے مطابق ایڈیسمنٹ کرنے ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمیشہ انتخاب کے دن قریب آنے کے وقت پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے سیاسی پارٹیوں کا باہمی اتحاد خارج دمکان نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے کیا ہکمت عملی بنائی جاتی ہے ابھی اس کے لیے وقت ہے بہترین